کیا آپ کے سر کے بال ٹوٹنے لگے ہیں جھڑنے لگے ہیں تو گھبرائیے مت ان سات طریقوں پر عمل کیجئے انشاءاللہ آپ کے سر کے بال نہیں ٹوٹیں گے نہیں جھڑیں گے کیونکہ سر کے بالوں کا جھڑنا ایک ڈراونہ خواب سا نظر آنے لگتا ہے اور یہ عام طور پر سردیوں میں بالوں کے گرنے کے لیے خوشک سرد ہوا تھنڈی ہوا ذمہ دار ہے اس سے لڑنے اور اپنے بالوں کو بہتر بنانے کے لیے صحت مند بنانے کے لیے ان سات طریقوں پر عمل ضرور کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا تاکہ آپ کے شیئر سے ان لوگ فائدہ اٹھا سکے بال گرنا واقعی ایک ڈراونہ خواب ہے اگرچہ سردیوں میں تھنڈا درجہ حرارت اور بہت سی مزیدار غزائیں آتی ہے یہ بالوں کے گرنے کے خوف کا باعث بھی بن سکتی ہے بدلتے موسموں کے ساتھ ہمارے بال اور جند کا رویہ مختلف ہوتا ہے یہ بات آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے اسی لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس طرح کی ناپسندیدہ پریشانیوں سے نمٹنے کے لیے اس طرح کی ناپسندیدہ پریشانیوں سے نمٹنے کے لیے اپنے بالوں کی دیکھ بھال کے نظام کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں تو سردیوں میں بالوں کے گرنے کو کیسے کنٹرول کریں تو آپ پریشان نہ ہو ہمارے پاس آپ کے لیے بہت ہی بہترین حل ہے آپ ان طریقوں پر عمل کر لیجئے بس انشاءاللہ آپ کے سر کے بعد نہیں ٹوٹیں گے نہیں جڑیں گے سردیوں میں اپنے بالوں کے گرنے پر قابو پانے کے طریقے اس ویڈیو میں جو جانیں گے آپ سردیوں کے دوران ہم بہت زیادہ تلی ہیوی اشیاء اور مٹھائیاں کھاتے ہیں جو آپ کے بالوں کی صحت کو بری طرح متاثر کر سکتے ہیں اسی لیے آپ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجئے زیادہ استعمال نہ کیجئے اس کے علاوہ ہیر اسٹائلنگ اور آلودگی بھی بالوں کو گرنے کا باعث بنتی ہے تاہم کچھ آسان تجاویز پر عمل کرنے اور بالوں کے دیکھ بھال کے معامولات کو درست کرنے سے بالوں کے گرنے کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے اپنے سر کے بالوں کو صحت مند رکھا جا سکتا ہے سردیوں میں بالوں کے گرنے سے نمٹنے کے لیے ساتھ طریقی یہ ہیں نمبر ایک سب سے پہلا طریقہ جو ہے گرم بارشوں سے دور رہے گرم پانی سے دور رہے گرمی آپ کے بالوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور بال گرنے کا سبب بن سکتی ہے سردیوں میں ہم گرم پانی سے نہانے کی طرف مائل ہوتے ہیں گرم پانی سے نہاتے ہیں لیکن یہ آپ کے بالوں کے لیے صحت مند آپشن نہیں ہے گرم شاور سے حد تل امکان بچنے کی کوشش کرے اور بالوں کو نقصان سے بچانے کے لیے اپنے بالوں کو صاف کرنے کے لیے گرم پانی کے بجائے نیم پانی کا استعمال کرے نیم پانی کا ٹھیک ہے جو زیادہ گرم بھی نہیں ہو اور زیادہ تھنڈ بھی نہیں ہو جس کی وجہ سے پھر آپ کو بعد میں پریشانی اٹھانی پڑے نمبر دو دوسرا طریقہ جو ہے کہ بالوں کے لیے آپ کو تیل کی مالش ضروری ہے تیل کی مالش آپ کے بالوں کے لیے بہترین چیز ہے کیونکہ وہ بالوں کی نشو نمع کو فروغ دیتے ہیں آپ کی خوپری پر حبتہ وار مساج خون کی گردش میں مدد کرے گا اس کو متحرک کرے گا اور بالوں کو گرنے سے روکے گا جس کے نتیجے میں بال مضبوط اور صحت مند رہیں گے بالوں کے تیل جیسے کہ ناریل کا تیل کوشٹا آئل بادام کا تیل زیتون کا تیل بالوں کو گرنے سے روکنے اور آپ کے بالوں میں غزائیت بڑھانے کے لیے بہترین چیز ہے نمبر تین کنگی کرنے سے پہلے اپنے بالوں کو خشک کریں پہلے سوکھا کریں گیلے بال انتہائی کمزور ہوتے ہیں اگر آپ گیلے بالوں میں کنگی کرتے ہیں تو آپ کے بال آپ کے بالوں کے گرنے کا زیادہ امکان ہو جاتا ہے چونکہ سردیوں کے موسم میں بالوں کا شافٹ کمزور اور نازک ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں آپ کے سر کے بال مزید گرنے لگتے ہیں لہٰذا کنگی کا استعمال کرنے سے پہلے ہمیشہ اپنے بالوں کو ہوا میں خشک کرنا یقینی بنائیں پہلے ان کو سکھا لے اس کے بعد کنگی کریں نمبر چار چوتھی چیز جو ہے بالوں کی پرورش کرنے والی مصنوعات کا انتخاب کریں ان چیزوں کو یوز کریں سردیوں کا موسم عام طور پر کافی خشک ہوتا ہے اور بالوں اور کھوپری کو خشک کرتا ہے خشک کھوپری خشک اور خارش کا باعث بنتی ہے جس کی نتیجے میں بال بے قابو ہو سکتے ہیں بالوں کو نمی بخشنے کے لیے اس کی بہترین پرورش کے لیے شیمپو کنڈریشنر اور بالوں کے ماسک کا استعمال کریں اور کیلے جیسے اجزہ تلاش کریں جو بالوں کے لیے انتہائی غزائیت بخش ہے ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا نمبر پانچ بالوں کا محافظ استعمال کریں اس کی حفاظت کرنے والا استعمال کریں آپ کو بالوں کے دوران بھی اپنے بالوں کو دھوپ اور آلودگی سے بچانے کی ضرورت ہے بہت زیادہ آلودگی گندگی اور سورج کی روشنی بالوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور بال گرنے کا باعث بنتی ہے اپنے بالوں کو ڈھاپنے کے لیے بینرز اور اسکاف کا استعمال کریں ان لوازمات کو شامل کرنے سے فیشن گیم کو اپنے نشان تک لے جانے میں آپ کو مدد ملے گی نمبر چھے اپنے بالوں کو کسرس سے نہ دھوئے چونکہ سردیوں کا موسم کافی خوشک ہو ہوتا ہے اسی لیے باقائدہ بارش پانی آپ کے بالوں کی قدرتی نمی کو ختم کر سکتی ہے اس کے لیے بار بار نہانے سے پرہز کریں اپنے بالوں کو ہفتے میں ایک یا دو بار دھونا بہتر ہے دوسرے دنوں میں بالوں اور کھوپری کو صاف رکھنے کے لیے خوشک شیمپو کا استعمال آپ کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کے سر کے بال اچھے رہیں گے صحت مند رہیں گے نمبر ساتھ سب سے آخری پوائنٹ جو ہے اپنی غیظہ میں ہائیڈریٹنگ فل اور سبزیاں شامل کریں تازہ فلوں اور سبزیوں میں شامل ہونے کا بہترین وقت موسم سرما ہے سردی کا موسم ہے بروکولی پالک اور گاجہ کچھ سبزیاں ہیں اور نارنگی سیب کیوی اور انگور کچھ ایسے فل ہیں جو ہائیڈریٹنگ ہیں اور آپ کے بالوں کو غزائیت فراہم کرتے ہیں ان چند چیزوں پر عمل کیجئے اور اپنے آپ کو صحت مند رکھئے اپنے بالوں کو صحت مند رکھئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ آپ کے شیئر سے اور لوگ فائدہ اٹھا سکے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بطن کو دبا کر نوٹیفکیشنز کو آل کر لیجئے